اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نوع یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اسم کی علامات بیان کی تھی جن کو دیکھ کر کے کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے یا اسم نہیں ہے آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے فعل کی علامات بیان کریں گے کہ وہ کون سے علامات اور پہچان ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ کلمہ فعل ہے یا فعل نہیں ہے فعل کی کل تین علامات ہیں فعل کی پہلی علامت ہے فعل کی پہلی علامت ہے تائے تانی ساکنا یعنی گولتا جو ساکن ہو گولتا جو فعل ماضی کے آخر میں لگتی ہے تائے تانی ساکنا یہ فعل کی علامت ہے اور فعل میں سے بھی یہ فعل ماضی کی علامت ہے اگر کوئی کلمہ ہے جس کے آخر میں تائے تانی ساکنا لگتی ہے تو دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ یہ کلمہ فعل ہے اس میں حرف نہیں ہو سکتا مثلا قامہ یہ فعل ماضی ہے کیونکہ قامہ کے ساتھ تائے تانی ساکنا لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں قامت اسی طرح سے ایک فعل ہے جالسہ یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس کے اندر تائے تانی ساکنا لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں جالسہ تائے تانی ساکنا کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی معنف کے بارے بتانا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا وہ اس جگہ گیا تو ایسے موقعے سے ہم فعل کے آخر میں تا لگا دیتے ہیں جسے تائے تانی ساکنا کہا جاتا ہے تو اگر کوئی کلمہ تائے تانی ساکنا کو قبول کرتا ہے اس میں تائے تانی ساکنا لگتی ہے تو وہ فعل ہے اور فعل میں سے بھی یہ فعل ماضی کی علامت ہے اور اسی علامت سے پہچانا جاتا ہے کہ ایک کلمہ ہے لئیسا جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ لئیسا فعل ہے یا فعل نہیں ہے کچھ لوگوں کہنا کہ لئیسا حرف ہے لیکن اسی علامت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ لئیسا حرف نہیں بلکہ لئیسا یہ فعل ہے کیونکہ اس سے تائے تانی ساکنا لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں لئیسا تو فعل کی پہلی علامت ہوئی کہ وہ تائے تانی ساکنا کو قبول کرتا ہو فعل کی دوسری علامت ہے فعل کی دوسری علامت ہے کہ وہ اس پر لم کا داخل کرنا صحیح اور درست ہو لم ایک حرف ہے جو کبھی بھی حرف پر داخل نہیں ہو سکتا جو کبھی بھی اسم پر داخل نہیں ہو سکتا لم ہمیشہ فعل ہی پر داخل ہوتا ہے اور فعل میں سے بھی فعل مدارے پر داخل ہوتا ہے لہذا اگر کوئی کلمہ ایسا ہے کہ اس پر لم کا داخل کرنا صحیح ہو تو وہ پھر فعل مدارے ہیں مثالوں سے اس کو سمجھیں آپ جیسے یہ فعل مدارے ہے کیسے معلوم ہوا کیونکہ اس کے اوپر ہم لم داخل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لم يفعل جو بھی کلمہ لم کو قبول کرتا ہو وہ لازمی طور پر فعل مدارے ہوگا اسی طرح سے ایک فعل ہے یذہبو یہ بھی فعل ہے اور فعل مدارے ہے کیسے؟ اس لئے کہ یہ لم کو قبول کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں لم يذہب تو یہ فعل کی دوسری علامت اور دوسری پہچان ہوئی کہ اگر کوئی کلمہ لم کو قبول کرتا ہو اور اس پر لم کا داخل کرنا صحیح ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل ہے اور وہ فعل مدارے ہے فعل کی تیسری علامت ہے کہ وہ یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہو کوئی بھی کلمہ اگر یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل ہے اور وہ فعل عمر ہے یائے مخاطبہ کے مطلب کہ جب آپ مفرد مذکر کے لئے آپ کوئی کلمہ فعل عمر استعمال کرتے ہیں تو اس میں یا نہیں لگتی ہے لیکن اگر مفرد مؤنث کے لئے ہم وقی فعل استعمال کریں تو اس میں یائے مخاطبہ لگ جاتی ہے مثال سے اس کو سمجھے ہم جیسے افعل یہ فعل ہے اور فعل عمر ہے اس کی شنافت اور پہچان کیا ہے کیونکہ اس سے یائے مخاطبہ لگا کر کے افعالی کہا جاتا ہے لہذا افعال یہ فعل عمر ہے کیونکہ یہ یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہے اسی طرح سے اضحاب یہ بھی فعل ہے اور فعل عمر ہے کیونکہ اس سے واحد مؤنث حاضر کو جب خطاب کرنا ہو تو یائے مخاطبہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اضحابی اور اسی سے معلوم ہوا کہ ایک کلمہ ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ فعل ہے یا اسم ہے اور وہ کلمہ ہے تعال جس کے معنی ہوتا آؤ تعال کہ معنی آؤ اس کلمہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فعل نہیں بلکہ اس میں فعل ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے اور فعل عمر ہے کیوں؟ اس لیے کہ یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں تعالی تعالی لہذا یہ فعل کی تین علامات ہوئیں ایک تو تائے تانی ساکنا کو قبول کرنا دوسرے لم کو قبول کرنا اور تیسرے یائے مخاطبہ کو قبول کرنا تائے تانی ساکنا یہ فعل مادی کی علامت ہے لم یہ فعل مدارے کی علامت ہے اور یائے مخاطبہ کو قبول کرنا یہ فعل عمر کی علامت ہے تو اس سے میں معلوم ہوا کہ فعل کی علامات کیا ہیں اب اس کے بعد آگے نمبر آتا ہے وہ ہے کلمہ کی تیسری قسم حرف کی علامات کیا ہیں حرف کی علامات لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے حرف کی کوئی بھی علامت نہیں ہے حرف کے اوپر کوئی ایسے علامت یا پہچان یا شنافت نہیں ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کے ہم کہہ دیں کہ یہ حرف ہے بلکہ حرف کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس میں اسم کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو اگر کوئی کلمہ آپ کو ایسا نظر آئے جس میں نہ تو کوئی اسم کی علامت ہو نہ کوئی فعل کی علامت ہو تو سمجھ جائیں وہ حرف ہے جیسے آپ کہیں من الہ ثمہ حل مختلف کلمات ہیں سب یہ سارے کلمات اس میں نہ تو کوئی اسم کی علامت پائی جا رہی ہے نہ ان میں سے کسی پر ال داخل ہے نہ ان میں سے کسی پر تنوین آخر میں آئی ہوئی ہے نہ اس میں سے کوئی منادہ بن رہا ہے نہ اس میں سے کسی کی طرف اسناد ہو سکتی ہے لہذا اسم کی جو علامات ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت اس کے اوپر نہیں پائی جاتی ہے جب فیل کی علامات ہم دیکھتے ہیں تو نہ تو اس میں سے کوئی بھی تاہ تانید ساکنا کو قبول کرتا ہے نہ ان میں سے کوئی لم کو قبول کرتا ہے اور نہ ان میں سے کوئی یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہے تو چونکہ ان میں کوئی بھی علامت نہ تو اسم کی پائی جاتی ہے نہ تو فیل کی پائی جاتی ہے لہذا یہ کلمات سب کے سب حرف ہیں لہذا حرف کی علامت اور حرف کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف اور اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسم فعل اور حرف کہتے کسے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی پہچان اور شناخت علامت کیا ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اسم کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں فعل کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں اور حرف کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اسم کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو اسم کی مختلف اعتبارات سے الگ الگ قسمیں ہوا کرتی ہیں یوں کوئی آپ سے سوال کرے اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو آپ نہیں کوئی جواب دے پائیں گے کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں آپ کو سوال کرنا ہوگا کس اعتبار سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں ورنہ کبھی اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں کبھی اسم کی تین قسمیں بھی ہوا کرتی ہیں تو کس اعتبار سے آپ کا سوال ہے اس اعتبار سے جواب دیا جائے گا کہ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں تذکیر و تانیت کے اعتبار سے جنڈر کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو تذکیر و تانیت کے اعتبار سے جنڈر کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے مذکر اور دوسرے ہے مؤنس اسم کی دو قسمیں ہیں ایک اسم مذکر ہوتا ہے اور ایک اسم مؤنس ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دونوں کی تعریف کہ مذکر کسے کہتے ہیں اور مؤنس کسے کہتے ہیں مذکر کہتے ہیں وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں میں سے نر پر دلالت کرے میل پر دلالت کرے اس سے مذکر کہا جاتا ہے مثال جیسے راجلن اس کی معنی ہوتے ہیں آدمی یہ مذکر ہے اسی طرح سے سورن بیل یہ مذکر ہے لہذا وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں میں سے جو نر ہوتے ہیں میل ہوتے ہیں اس پر دلالت کرے اس کا معنی دے ایسے اسم کو اس میں مذکر کہا جاتا ہے جیسے راجلن جس کی معنی ہوتے ہیں آدمی اور سورن جس کی معنی ہوتے ہیں بیل اس کی بات وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں میں سے مادہ پر دلالت کرے یعنی فیمیل پر دلالت کرے اسے مؤنیت کہا جاتا ہے جیسے رجلن مذکر ہے لیکن امرأتن جس کی معنی ہوتا آورت یہ مؤنیت ہے سورن جس کی معنی ہوتا بیل یہ مذکر لیکن باقارتن جس کی معنی ہوتا گائے یہ مؤنیت ہے تو اسم کی اس طرح دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اسم مذکر اور ایک اسم مؤنیت اور دونوں کی مثال آپ کے سامنے ہی آگئی ہے اب یہ اسم کی دو قسمیں جو کی جاتی ہیں اس لیے کی جاتی ہیں کیونکہ دونوں کے استعمال میں فرق ہوتا ہے جب آپ دونوں کا استعمال کریں گے تو دونوں کا استعمال الگ الگ طرح سے ہوگا جسے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں مثلا آپ کو کہنا ہو رجلن کا استعمال کرنا ہو تو آپ کہیں گے ہادہ رجلن اس کے معنی ہوتا ہے یہ آدمی ہے لیکن اگر آپ کو یہی معنی بتانا امراتن کے ساتھ تو اسے موقع سے آپ کہیں گے ہادہی امراتن اس کے لئے رجل کے لئے آپ نے ہادہ کا استعمال کیا لیکن جب امراتن کا لفظہ ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ہادہی کا استعمال کیا اسی طرح سے آپ نے ایک کلمہ دیکھا ہے سور اور ایک کلمہ بقرہ ان کا استعمال کرنا ہو اگر آپ کو سور کی صفت لانا ہے تو کچھ اور لائیں گے اور اگر آپ کو بقرہ کی صفت لانا ہے تو کچھ اور لائیں گے مثلا آپ کہنا ہوگا سفید بیل تو آپ کہیں گے سورن عبیت لیکن یہی اگر بقرہ کے لئے آپ کہیں تو آپ کہیں گے باقارتن بیغاؤ سورن عبیت کے معنی سفید بیل اور باقارتن بیضاؤ کے معنی سفید گائے اسی طرح سے آپ کہیں گے حافظا محمد درسہو محمد نے اپنا سبق یاد کیا تو اپنا سبق اس کے لئے درسہو استعمال کیا لیکن اگر آپ استعمال کریں یا یہ معنیس کے لئے کہیں گے حافظت فاطیمت درسہ جب یہ معنیس ہے تو اس کے لئے ضمیر آپ نے معنیس کے لئے اٹھائی اور جب یہ مذکر تھا تو اس کے لئے ضمیر آپ نے مذکر کے لئے اٹھائی تو یہ فرق ہوتا ہے کہ مذکر اور معنیس دونوں کے استعمال میں فرق ہوتا ہے اور یہ استعمال میں فرق خود ہماری اردو زبان کے اندر بھی موجود ہے لہذا مذکر کے لئے آپ کہتے ہیں وہ آیا اور معنیس کے لئے کہتے ہیں وہ آئی تو اسی طرح استعمال میں فرق عربی زبان کے اندر بھی موجود ہے ہم نے آپ کے سامنے جو مذکر اور معنیس کی تعریف بیان کے اس کی مثالیں دی یہ تعریف معنیس حقیقی کی ہے اور مذکر حقیقی کی ہے جو حقیقت میں مذکر اور حقیقت میں معنیس ہوتے ہیں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں مذکر یا معنیس نہیں ہوتے ہیں وہ نر یا مادہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ لفظی طور پر مذکر یا معنیس ہوتے ہیں ان کا لفظ مذکر ہوتا ہے یا ان کا لفظ معنیس ہوتا ہے حقیقت میں وہ مذکر یا معنیس نہیں ہوا کرتے ہیں تو لہٰذا یہ مذکر حقیقی اور مونت حقیقی کی تعریف ہوئی اگر آپ دیکھیں گے کہ مذکر لفظی کونسا ہوتا ہے اور مذکر مونت لفظی کونسا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بھی مذکر اور مونت کی دو قسمیں ہیں مذکر حقیقی اور مذکر لفظی اور مونت حقیقی اور مونت لفظی مونت لفظی کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے اندر تانیس کی مہنس کی علامت پائی جاتی ہو اسے مہنس لفظی کہا جاتا ہے جس میں مہنس کی تانیس کی علامت پائی جاتی ہو جس کلمہ کے اندر ایسے کلمہ کو ایسے اسم کو مہنس لفظی کہا جاتا ہے اب تانیس کی علامات کیا ہوتی ہیں تانیس کی تین علامات ہوتی ہیں ایک تو علامت ہے تائتانیس یعنی گولتا کوئی بھی کلمہ اگر اس کے آخر میں تائتانیس لگی ہوئی ہے تو وہ دیکھ کر کے اسے سمجھ جائیں یہ کلمہ مؤنث ہے جیسے شاجارتن کی معنی درخت کی معنی تاریخ اب ان دونوں کلمات کے آخر میں یہ تعلقی ہوئی یہ تانیس کی شاجارتن کے اندر بھی اور ظلمتن کے اندر بھی لہذا شاجارتن اور ظلمتن یہ دونوں مؤنث ہیں لیکن یہ مؤنثیں حقیقی نہیں ہیں یہ نر ہیں یا مادہ ہیں بلکہ یہ لفظی طور پر مؤنث ہیں ان کا لفظ مؤنث ہے حقیقی طور پر مؤنث نہیں ہیں تو ایک تو علامت ہوئی تائتانیس اسی طرح سے مؤنث کی دوسری علامت ہوتی ہے علیف تانیس علیف تانیس مقصورہ وہ علیف تانیس جو کھیج کر کے نہیں پڑھی جاتی ہے جیسے رضوہ ایک پہاڑ کا نام ہے رضوہ اس کے آخر میں دیکھیں گے آپ علیف ہے لیکن یہ علیف ایسی جو کھیج کر کے رضوہ وہ نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ اسے قصر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جسے رضوہ اسی طرح سے کبرا تو یہ دونوں کلمات بھی مؤنث ہیں کیونکہ ان کے آخر میں علیف تانیس مقصورہ لگی ہوئی ہے مؤنث کی تیسری علامت ہوتی ہے علیف تانیس ممدودہ وہ علیف جو تانیس کے لیے مؤنث بنانے کے لیے آتی ہے یا مؤنث کی علامت ہوتی ہے اور اسے کھیج کر پڑھا جاتا ہے جیسے بیضاؤ یا اسی طرح سے سحراؤ تو یہ تین علامات ہیں جو تین مؤنث کی علامات ہیں تانیس کی علامات ہیں جن کو دیکھ کر کیا پہچان سکتے ہیں کہ یہ کلمہ مؤنث ہے اور وہ تین علامات ہیں تائے تانیس علف تانیس مقصورہ اور علف تانیس ممدودہ اس کے بعد وہ کلمات جس کے اندر ان تین علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے وہ اسم جس کے اندر ان تین علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے وہ کلمہ مذکر استعمال ہوتا ہے وہ کلمہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور لفظی طور پر اسے مذکر کہا جائے گا جیسے مثال سے سمجھیں ان سے آپ مذکر لفظی جس کے اندر تانیس کی علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے جیسے کتاب قالم یہ مذکر ہے کیوں اس لئے اس کے اندر کوئی بھی تانیس کی علامت نہیں موجود ہے نہ تو تائی تانیس آخر میں نہ علف تانیس مقصورہ ہے نہ علف تانیس ممدودہ ہے کوئی بھی علامت اس میں سے نہیں ہے لہذا اس سے ہم لفظی مذکر کہیں گے آپ یہ اور بات ہے کہ آپ کی زبان میں اردو زبان میں کون سے کلمہ کتاب کو آپ مہنت استعمال کرتے ہیں لیکن عربی زبان کے اندر یہ کتاب مہنت نہیں بلکہ مذکر ہے کیونکہ تانیس کے علامات میں سے کوئی بھی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو آپ نے اس سے پہلے سمجھا کہ وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں میں سے نر پر دلالت کرے اسے مذکر حقیقی اور وہ اسم جو انسانوں یا جانوروں میں سے مادہ پر حقیقت میں مذکر یا مہنت نہیں ہوتے ایسے کلمات میں اگر کسی کلمہ کے اندر تانیس کی علامات میں سے کوئی علامت موجود ہے تو اسے مہنت سے لفظی کہا جاتا ہے اور اگر کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے تو اسے مذکر لفظی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور ذرا سمجھنے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی بھی تانیس کی علامت نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی عربوں نے اسے مہنت استعمال کیا ہے جسے مہنت سمائی کہا جاتا ہے مہنت سمائی جس کے اندر کوئی بھی تانیس کی علامت نہیں ہے لیکن عربوں نے اسے مہنت استعمال کیا ہے مثلا اینن حرب ریح ان تین کلمات کو آپ دیکھیں گے اس میں کوئی بھی مہنت کی تانیس کی علامت موجود نہیں ہے اینن کے معنی ہوتے ہیں آنکھ یا اینن کے معنی جو چشمہ زمین سے جاری ہوتا پانی کا اسے بھی عین کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے حرب کے معنی ہوتے ہیں جنگ اور ریح کے معنی آدھی یہ تینوں کلمات یا ان کے لئے اور بہت سارے کلمات ہیں جن کے اندر کوئی بھی تانیس کے علامت نہیں ہوتی لیکن عربوں نے اسے مہنت استعمال کیا ہے لہذا ایسے کلمات کو ہم کہیں گے تو حرب شدید کہنے کی بجائے یا اسی طرح سے سخت آندھی آئی تو اسی طرح سے ریح شدید کہا جائے گا شدید نہیں کہا جائے گا تو یہ چند باتیں تھی جو اسم کی دو قسموں کی بارے میں تھی جنڈر کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اور دوسرے مسائل نو کے تعلق سے اسم کی قسموں کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام این اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے ورسا پر اسلام مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508 959 707 ورسا سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے نمبر نوٹ فرمائے عبدالسلام عمری 00966 5026 27 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور